امین کو ہی نہیں کہتا کہ چلو آمین ہی نہیں کہہ دیں تو میں کہا تینوں دے پنجاہ لاکھ باچدازی پہ آ لیکن تو اس حدے پہ تیار جب یہ سوچ ہوتی ہے یہ غلط سوچ ہے یہ بات تو اگرچہ مسکرانے والی لیکن یہ سوچ صحیح نہیں حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا جنگ کے موقع پر کے آٹھ سو سپانیوں کا خرچہ چاہیے کہتے ہیں میرے پاس چھ سو کا تھا یہاں ایک روایت میں حضور نے ہزار کا اعلان کیا تو میرے پاس ساٹھ سو کا تھا جب دو تین دفعہ نبی پاک نے اعلان کیا تو کہتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ پورا آٹھ سو میری طرف سے کہتے ہیں میں نے دو سو سپائی کا خرچہ ادھار اٹھایا لیکن پورے دو مہینے نہیں گزرے تھے رب کریم نے مجھے کئی گناہ کر کے پیسے واپس اتا فرما دی پر بات تو یہ ہے کہ تیری وہاں لاؤ لگی ہو تو تجارت کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کیا دے سکتے تو سالبہ کے پاس حضور نے پیغام بھیجا پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال جب اسرار کیا تو اب بڑی برکت ہو گئی بڑا آیا تو فرمایا زکاة دے ڈائیوی سے زکاة ہے اب جب سوچا کہ پانچ چونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کرنا کہ میں خود آؤں گا حضرت ابو حریرہ نے آ کے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں اب ہلاک ہو گیا ہے ہائے افسوس ہلاک ہو گیا ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا نبی پاک کوئی کہہ دیا نہیں ہے حضور کو کہہ دیا باد میں آؤں گا اب دوڑے آئے ارز کی حضور میں سارا کچھ لے کے آئے ہوں قبول کر لیں محبوب نے فرمایا گویا بلال عبشی کی خوشک خجور بھی قبول ہے اور سحیب رومی ایک اٹی بان کلائے تو وہ بھی قبول ہے اور امار بن یاسر اور مصحب بن عمیر اگر دو دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپاہی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے لیکن تو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول معاف کر دیں فرمایا جاں معاف کیا پر پیسے لے کے نہ آنا اگلے سال پھر آئے بندے ہوئے آتھ ہیں محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا آگ لگانی ہے قبول کر لیں فرمایا تو لے جا تیرا نہیں قبول گرا جون کی نگاہ سے وہ سمل نہیں سکتا حضور نے وسال زاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے لاکھوں کا مال ابو بکر قبول کر لو تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لو جس کا نبی نے نہیں کیا چل جا کوئی نہیں چاہیے حضرت عمر کے زمانے میں قہد پڑ گیا بارشیں نہیں ہوتیں غلہ نہیں ملتا علاد خراب ہیں مالی طور پر بہران آ گیا گربتیں مجبوریاں تکلیفیں آکے روئے عمر میرا قبول کر لو مجھے معافی تو مل گئی تھی نا فرمایا معافی اپنی جگہ پہ پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا اور وہ الجے ہوئے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا اب ہیرے اور جوہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے پر اس کا قبول اس بات پر راضی رہو جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اس حال میں راضی رہو یہ جو مصیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس تمہیں کیا پتا کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مصیبت کا شکار ہے جو مالی طور پر بڑا میر ہے تو اس کی طرف دیکھ کہ اپنا دل برا کرتا ہے بہت جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ حضرت عثمانِ گنی کے زمانے میں تو وہ وسال کر گئے لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ تیری مالی پریشانیہ ختم ہو جائیں گے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک دفعہ کہا تھا میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے فریقہ آجائیں آپ وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کو چلائیں اس کو سمالیں تو میری والدہ سے میں نے کہا کچھ طبیعت ہوتی ہے نا انسان کی میرا بھی دل لگ گیا میری امہ پڑی نہیں تھی لیکن اللہ نے دلائی بڑی عطا فرمائی تھی حکمت بڑی تھی سیانی بڑی تھی تو میں نے کہا امہ جی وہ مجھے ساؤت افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں تو اٹھ کے میرے پاس آگئے اور مجھے انہوں نے اپنے بازووں میں لے لیا پھر میرا متھا چوما کہنے لگی پتر میں تو وال بھی نہ پوٹ کے دیوہ کی سن ہم نے دولت کا کیا کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا رب کریم رہا ان کے لگا دے گا خیر ہو جائے تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے تھوڑا سا دیکھیں نا کنات کریں جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائیں اللہ بڑا مہربان ہے وہ آسانیہ کر دیا کرتا ہے تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تُو سمجھ جا قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں روزی کس کی ذمہ داری ہے اللہ کی اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تُو راضی ہو جائیں تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو پریشانی ختم ہوگی مذہبی طور پر جب دیکھو جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے وہ تحجت پڑھنے والے کو دیکھے اور جو تحجت پڑھتا ہے وہ اشراق چاشت پڑھنے والے کو دیکھے اور جو بندہ اشراق اور چاشت پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھے جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اوپر دیکھے کہ میں نے اور نیک ہونا ہے اور جب مالی معاملہ ہے تو پھر نیچے دیکھ اگر تو بیٹھا ہے نا پجاروں پہ تو پھر ٹوڈی والے پہ نظرکار اس کا کیا حال ہے اور اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا ہی رہا ہے نا اور اگر تو وہاں ہے تو موٹر سیکل والا دیکھ اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر اور اگر تو سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھ اگر تو کرائے کے مکان میں رہتے ہو تو پھر جھومپڑی والے کو دیکھ اور اگر تو جھومپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھومپڑی بھی نصیب نہیں جو سڑک پر لیٹے ہوئے اور اگر تو تاندرست ہے نا تو کبھی جا کے آسفتال میں دیکھ حال کیا ہے لوگ کس حال میں تو ہم شکر نہیں ادا کرتے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے نعمتیں چلی جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں لا ان شکر تم لا زیدن نکم تو شکر ادا کر میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی ہے اور پھر مالی پریشانیوں کے کچھ اور اسباب بھی ہیں امام شعفی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ بانٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تحجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزولِ جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تحجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمار کے اندر گھس جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے تحجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتے ہیں تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا ترہ مسئلہ کیسے آل ہوگا بھئی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا اب تو کدھر آ گیا ہے مثال دے رہا ہوں تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی یہ میں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس تو اٹھیں سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئیں فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں میرے رسول پاک علیک السلام فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کیسے خالی واپس کر دو تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے رسک میں برکت ہوگی اور پھر ایک اور بات پانچویں بات رسک میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے اور جب ہم اسے ضائع کریں مثال دیتا ہوں میرے پاس ایک شخص نے آکے کازرہ جی بچی کی شادی ہے یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے یا بڑی آزمائش ہے دس ازار کی ضرورت ہے میں نے تھما دیا اس کو پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو یاشی کر رہا ہے پیسوں سے وہ تو چلا گیا ہے کہیں گھومنے اور فلان ہٹل میں بہنگی آٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں بلا مثال و بلا تشبیح سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے اور اگر یاشیوں میں لگا دیا صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا ایک دھیلا تو ایک لاکھ دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے ایک دھیلا حرام جگہ پہ یہ جو گونیوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے چلیں بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے لیکن گونیوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہیں بولیں تو وہ برکتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے آتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پیئی گئیں شادی پہ تباہی بڑی اتری تو پھر اللہ کی رحمت نراز ہو گئی اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں رب فرماتا ہے بڑی سخت آیت ہے فرمایا جب تُو میرے تذکرے سے میرے ذکر سے مو پھیر لیتا ہے تو میں تیری میشت کو تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں پھر تیری زندگانی تنگ ہوتی اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے کہتا ہے بڑی جگہوں پہ گیا ہوں بڑی پھوکے مروائیں بڑے دم کرائے اللہ آج صحیح نہیں ہوتے تو مسجد آ کے توبہ کر وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُمْ عَيْشَةً دَنْكَا اِلَانِ قرآنِ پاک کا کہ جب تُو میرے ذکر سے مو پھیرے گا روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے یاشی کریں مسجد آئی نہ حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں فرد نماز بھی نہیں پڑھتے پھر رزق تانگ ہوتا ہے پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے پھر خرابی ہوتی اس لیے یاد رکھیں قرآنِ مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے دین کی طرف نہیں آتے پیسہ نجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے آپ یقین کریں مسجدوں کا حال خستہ ہے مدارس کا حال قابل رحم ہے قابل رحم حالت ہے مدارس اسلامیہ کی اور لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں میں تو یہ رونا روتا رہتا ہوں ہر جگہ ہر جگہ روتا ہوں میں دنیا کے کسی پاکستان کے کونے میں بیٹھتا ہوں تو رونا روتا ہوں ایکٹر پال گئے اور اہل سنت کا تو ویسے اللہ حافظ ہے قوالوں کی کوٹھیاں دیکھنے کے قابل ہیں اور نادخہ جو سر سیکھتے ہیں رات کو کہیں بیٹھ کے اور صرف ہواہر سوریلی ہے ان کے مکان پجاروں دیکھنے کے قابل ہیں اور جس سخص نے ساری زندگی کی رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے ساری زندگی شیخ العدیس مزاج کے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونے والی مدارس کے بچے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں گھومتے ہیں موٹے کپڑے اور کوئی چودری اگر کبھی دینے آتا ہے نا کسی مدرسے میں پیسے تو کہتا ہے جی وہ میں نے پچاسزار رپیہ خرچ کرنا ہے تو کوئی جگہ کوئی کام بتائیں کون سا ہونے والا ہے میں کہا تو لہجہ کاری یہ کام بتائیں اب کسی امام کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو پہلے تجھے جا کے بتائیں کہ وہ اس کو ہاں امن خرچ کرنے کہتا ہے نہیں نہیں وہ میرا اعتبار نہیں تو اعتبار نہیں تو جا دور جا یہاں کوئی بھوکے نم کے لوگ بیٹھے یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں اور جو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں رب انہیں اتنا نوازتا ہے کہ کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہتی وہ کمال کر دیتا ہے جب وہ دیتا ہے دروازہ رسول صحیح سے ملتا ہے میرے حضرت بول کے کہ کون دیتا ہے میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں تو محفل سے فارغوات پانچ پانچ ازار کے نا چار نوٹ ایک چود سامنے لیدہ لیدہ کر کے اور اس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے دوزار دا وکھرا وکھرا کرنا ہے نظر آوے انہوں کے تیروں نے لگے ایک ازار ہی دے گیا ہے تو لیدہ لیدہ کر کے نا چار نوٹ تو یوں کی ہے حضرت صاحب یہ میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں پتہ نہیں میں کون ہوں اس نے کہا کیا مطلب میں نے کہا بڑی بڑی مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہیں تو تو سمجھے نہیں ہمیں تو انہیں یہ کس طرح کی بات کر دی اس کو اٹھا کے لے جا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجے سردارہ ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہاں لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا میں نے کہا میں نے یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ چھے چھے سات سات آٹھ آٹھ مہین کم لوگ وقت لے لیتے ہیں تو ٹائم نہیں ہے کہ لگے میرا تو انہوں مرا کراندہ بھی رادہ سی میرا تو انہوں تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینہ کی اتنی آزری دوں گا اتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے تو مجھے کونسی بات بتاتا ہے یہ تو میرے رب کا فضل ہے میرا دگالنا غریبا دگالے مدینہ چجانا نصیبا دگالے تو کیسی بات بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ دوں گا تو شاید بندہ جو ہے وہ فوری طور پر پگل جائے گا ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں میرے رب کا تو اتنا کرم ہے اتنا کرم ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نوازے گا تو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں زندگی میں سب سے اچھا کھانا اللہ تمہیں دے گا اور سب سے زیادہ اچھا کپڑا اللہ تمہیں دے گا سب سے اچھی گاڑی اللہ تمہیں دے گا بس ایک شرط ہے ساری زندگی محمد عربی کے وفادار رہنا رسول اللہ کے نظام سے حضور کے طریقے سے کبھی غداری کبھی نہ کرنا بڑا نوازے گا اور اتنا نوازے گا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو یاد رکھیں اللہ رزق میں برکت دیتا ہے لیکن اس وقت جب ہم اپنی زندگی حکیر کرتے ہیں نا اب جہاں آنے لگاؤں وہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں بڑے بڑے رئیسی آزم ہو کے لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں اگر آپ نراز نہ ہو تو ایم ای نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں ایم پی اے کا بھی انویسٹر وہ بھی فون کرتا ہے کہ اتنی ایفلیکس تیرے ذمہ ہے اتنے تیرے ذمہ ہے کہ یہ مفتق ہو رہا ہے یہ پیسے نہیں دے گا تو یہاں مانگنے کے سٹائل بڑے بڑے نرالے بڑے بڑے نوکھیں نراز نہ ہوئیے گا سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اللہ ما شاء اللہ اکثر کی بات کر رہا ہوں اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا فرمایا زندگی میں ہاتھ نہ پھیلانا کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی ہاتھ مالی پریشانی کا حل بتایا میرے ابھی فرمانے لگے یوں نہ کرنا ورنہ پھر دوبارہ ساری زندگی اس طرح نہیں ہو سکے گا فرمایا اپنی غربتیں چھپا کے رکھ اگر اللہ کبھی آزمائش ڈالے تو اللہ کے ساتھ بات کر اس کے نیک بندوں کے ساتھ بات کر کبھی بھی یوں نہ کرنا ورنہ ساری زندگی پھر تم مانگتا ہی رہے گا تو یا رسول اللہ کیا کرے فرمایا تو دینے کا ارادہ کر اللہ بھی تجھے مالا مال فرما دے گا تو جس نے ہاتھ پھلایا ہوا ہے نا اس ناد خانے بھی مولوی نے بھی ایم این اے نے بھی ایم پی اے نے بھی اور وزیر نے بھی اور مشہیر نے بھی اور کیا بتائیں کہاں تک ہمارا تو وزیر اظم کسی ملک چلا جائے تو اگلا ملک پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ لینے آیا ہے جن کو آج یوم پاکستان ہے پاکستان مانگنے کے لیے نہیں بناتا یہ دینے کے لیے بناتا یہ تو دینے کے لیے بناتا یہ تو وہ سلطنت بنائی گئی تھی جو درویشوں نے قائم کر دی اور اس ملک کو بھکاری بنا دیا ہے لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں یہ مٹی بڑی حسین ہے انشاءاللہ تعالی یہاں سے ایسے پھول کھلیں گے کہ ساری دنیا کو خوشب ہو جائے گی اس دھرتی سے انشاءاللہ تعالی ایسے درخت اگیں گے کہ سارا زمانہ سائے میں بیٹے گا میں دور نہیں نکلنا چاہتا تو ایک رزق کی تنگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم مانگتے ہیں کچھ لوگ اس لیے بھی کسی سے سوال کر لیتے ہیں کہ کوئی کہے نہ امیر بڑھا ہے سوال شادی کا موقع آتا ہے تو دو چار دوستوں کو فون کر لیتے ہیں پھر رشتداروں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے تو کرزہ پکڑ کے نکاح کی ہے کرزہ پکڑ کے ریجسٹری کرائی ہے تاکہ لوگ تو جب تو ایک دفعہ مانگ لیتا ہے پھر ساری زندگی تیری مالی مشکلات حل نہیں ہوتی ایک وجہ یہ ہے اب آئیے ان پریشانیوں کے کچھ روحانی علاج ہیں دو ایک باتیں ارز کروں سورہ طلاق دو تین نمبر آیت کی گھر جا کے تلاوت کریں رب کریم نے فرمایا وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجَا اللَّهُ مَخْرَجَا فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا بیسیوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا رشتہ بھی دے گا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْا سے دے گا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی ایک سیابی تذرتِ اعف بن مالک رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی میں دروازہ رسول پہ آیا حضور اب کیا کروں تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پکار توقل اللہ کی ذات پکار اور گھر جا کے تصویح لے کے بی 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 بیٹھ جا اور پڑھو لا حول ولا قوة الابلاء العليلعظیم جاؤ پڑھو جا کے کہتے ہیں میں گھر بیٹھا ابھی چند تصویح پڑی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا پلٹ کے دیکھا تو چار سو بھکریوں بھی لایا تھا औہ میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آگئی کہانے لگے عباجی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا میں بڑا پریشان تھا لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں نے یوں ہاتھیں لیا تو رسیاں کھل گئیں بار نکلا ہوں تو دو تین بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بہوش ہو کے گرے ہوئے تھے چار سو بکریوں بھی تھی میں نے دروازہ کھولا ہے بکریوں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہے تو میں چار سو بکری بھی لے آیا ہوں پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں پر میلوں کا سفر ہوا ہے وہ آئے ہی نہیں تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں دیکھیں کیسے مالی مسئلہ حال ہوتے ہیں حضور سے جا کے پوچھیں کہ مارے لئے یہ جائز بھی ہے کہ نہیں کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہی ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل دیکھا فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا ہے تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے یہ کافر کا مال ہے اسے مالِ غنیمہ سمجھ کے استعمال کر تیرہ ہی ہے تو لا حول ولا قوت اللہ باللہ علیہ لزیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ مول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے آپ لکھ کے دیکھ گلے میں ڈالنے کے لئے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے وظیفہ پڑھیں وظیفہ پڑھیں سنیں ایک اور وظیفہ سنیں امام کرتبی نے تفسیر کرتبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ امام کرتبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے بڑا دکھی ہوں بڑا پریشان تو حضور نے وظیفہ بتایا فرمائے جب بھی گھر جاؤنا گھر والوں کو سلام کہنی ہے السلام علیکم یعنی کب کہنی ہے جب بھی جاؤ کب کہنی ہے یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے واپس آکے کہنا السلام علیکم پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے پھر گئے چینی لینے تو واپس آکے پھر السلام علیکم انہوں نے کہا ہو نراز نہ ہوئیے گا پتی بھی نہیں چاہے کی اب واپس گئے تو پھر واپس آکے کیا کہنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جاؤ السلام علیکم کہے اور تین دفعہ سورت اخلاص پڑھ دے اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم جلد ولم جلد ولم جکلہو کفوان احد تین دفعہ یہ پڑھ دے سیابی بڑے سیانے تھے بڑے مسئلہ آل کرتے تھے ہمارے فٹا فٹ بول پڑے وہ سیابی کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے انہیں نیال گئے ہوتے ہیں تو پھر کیا کروں حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نانا ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور ریزلٹ بتائے کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے ہمسائیوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نہ اتنی بنتی اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائیں کہتے ہیں وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا تو عرض کرنے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لئے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے حضور ہو تو میں نے اپنے لئے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں بڑی برکت ہوئی ہے تو میرے مابو مسکرانے لگے حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسائیوں کو بھی عطا فرمائے مشکل تو نہیں وظیفہ کیا کرنا ہے توسا نہیں آکھنا مشکل لگتا من توسی کار دینا سلام لگو توسی کہنا بندے اسی یاد دے سلام اسی لگیے توسی لگو جہاں آکے دوبارہ گھر جا کے کیا کرنا ہے چلے کچھ نہ کچھ پچمنجہ فیصد بولے ہی ہیں ما شاء اللہ کیا کریں گے السلام اور پھر کیا پڑنا ہے سبحان اللہ تین دفعہ صورت اخلاص پڑھ دیں فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا اب سنیں ایک دوست آئے کہلنا کہ حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں مالی مسئلہ آل نہیں ہوتا تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور عل کر دیتے مشکات میں عدیث ہے ایک صحابینے کا حضور غربت ہے فرمایا روز راج کو صورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہا دیا نہیں آئے گا تو آئے گا حضور نے کہا دیا نہیں آئے گا تو آئے گا اللہ اکبر آئی نہیں سکتا تو تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے اور ہم کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا تیرے نبی نے بتایا ہے صورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے شدید بیمار اور بیٹیوں کے باپ تھے بیٹیاں زیادہ تھی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا جناب عثمانِ غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہانے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے تو حضرت ابن مسعود کہانے لگے ضرورت نہیں کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے کہا کیا خزانہ دیا ہے کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پبند کر لیا ہے وہ رات کو روز سوتے وقت صورت واقعہ پڑھ کے سوتی ہے تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آسکتا تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آسکتا تو روز یہ تو کہتے ہو دماغ جی سے کہ بھئی آپ میر بانی کرو کوئی خرچہ بڑھاؤ بچی بڑی پریشان ہے تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو اس کو کو بیٹے روز رات کو صورت واقعہ پڑھا کر رات صورت واقعہ پڑھے صبح صورت ملک پڑھے دن کے وقت صورت بقرہ پڑھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں صورت بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے تو ان وظیفوں پر عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے کوئی بتا دوں آپ کو غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں کام نہیں چلتا فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے کیا مطلب فرمانے لگے دس کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے رب کریم اس کے بدلے میں تجھے ستر عطا فرمائے گا اس نے کہا حضور اس طرح کرو فرمایا تو یہ کر کے دیکھ عبدالقادر جلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا غلام کہتے ہیں وہ چھ مہینے کے بعد آیا پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا چھ مہ کے بعد آیا تو چھ اونٹ تھے اس کے پاس اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا اب مزہ آیا ہے کہ دس میں سے ایک دیتا ہوں پتہ نہیں کتنا میربان ہے اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَشِبُ تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں اور مال مانگیں اس سے جو بے حساب دیتا ہے دنیا داروں سے نہیں مانگیں اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں برکت پیدا کر دے ہر گھر میں فضل کر دے آخر دعوانا الحمدللہ